بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ان ناہنجار قاتلوں کا انجام بتاؤں گی جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے انہوں نے فرمایا وہ شوخ لڑکا کہاں ہے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کی گود میں گر پڑے اور آپ کی داڑی میں انگلیاں ڈالنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موں پر بوسہ دیا اور فرمایا یا اللہ میں حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت کریں اور اس شخص سے بھی جو حسین سے محبت کرے یعنی حسین رضی اللہ عنہ سے جو محبت کرے اے اللہ آپ بھی اس سے محبت کریں ایک روز ابن عمر رضی اللہ عنہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص اس زمانے میں اہل آسمان کے نزدیک سارے اہل زمین سے زیادہ محبوب ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نہائیت سخی اور لوگوں کی امداد میں اپنی جان و مال پیش کرنے والے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے لئے کسی کی حاجت پوری کرنا میں اپنے ایک مہینے کے اتقاف سے بہتر سمجھتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک ذری نصیت یہ ہے کہ لوگ اپنی حاجات تمہارے پاس لائیں تو اس سے ملول نہ ہو کیونکہ ان کے ہوائج تمہاری طرف ہے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نیمتیں ہیں اگر تم اس سے پریشان ہو جاؤ گے تو یہ نیمتیں کہر بن جائیں گی یعنی تمہیں لوگوں کا محتاج کر دیا جائے گا کہ تم ان کے دروازوں پر جاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک روز حرم پاک میں ہجر اسود کو پکڑے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے یا اللہ آپ نے مجھ پر انعام فرمایا مجھے شکر گزار نہ پایا میری ازمائش کی تو مجھے ثابت نہ پایا مگر اس پر بھی آپ نے اپنی نیمت مجھ سے سلب نہ کی اور نامصیبت کو مجھ پر قائم رہنے دیا یا اللہ کریم سے تو کرم ہی ہوا کرتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ میں ہر جہاد میں شریک رہے اور ان کی صحبت میں رہے یہاں تک کہ وہ شہید کر دئیے گئے اس کے بعد اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے یہاں تک کہ وہ امارت چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تو آپ بھی ان کے ساتھ مدینہ میں آگئے اور جب تک بیعت جزید کا فتنہ شروع نہیں ہوا مدینہ میں ہی مقیم رہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں آپ کے اہل بیعت کے تینتیس افراد شہید ہوئے تھے اب میں آپ کو قاتلان حسین کا عبرتناک انجام بتاتی ہیں جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فراد پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کمبخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے زبان سے بے ساختہ بدعا نکلی کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزن کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوا آپ ہی سے کرتا ہوں یا اللہ ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ اول تو ایسے مظلوم کی بدعا پھر سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبولیت میں کیا شکا تھا دعا قبول ہو گئی اور آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ایک ایک کر کے بری طرح سارے قاتل مارے گئے امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین رضی اللہ عنہ میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو کوئی قتل کیا گیا کسی کا چہرہ سخت سے آ ہو گیا یا مسخ ہو گیا یا چاندی روز میں ملک سلطنت چھن گئے اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے عمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھا دیا گیا ہے قاتل حسین رضی اللہ عنہ اندھا ہو گیا صبت ابن جوزی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بڑا آدمی حضرت محمد صلی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھا وہ دفتن نابینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آس تین چڑھائے ہوئے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے اور اس پر قاتلان حسین رضی اللہ عنہ میں سے دس آدمیوں کی لاشیں زبا کی ہوئی پڑی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی میں صبح اٹھا تو اندھا تھا خون کالا ہو گیا ایز ابن جوزی نے نکل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت محمد صلی اللہ عنہ کے سار مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا مو کالا تار کول ہو گیا لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوش رو آدمی تھے تمہیں کیا ہوا اس نے کہا جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا جب ذرا سوتا ہوں دو آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلس دیتی ہے اور اسی حالت میں چند روز کے بعد وہ مر گیا آگ میں جل گیا نیز ابنی جوزی نے صدی سے نکل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حزین رضی اللہ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد سزا مل گئی اس شخص نے کہا کہ بلکل غلط ہے میں تو ان کے قتل میں شریک تھا میرا کچھ بھی نہیں بگڑا یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ دی اور وہیں جل بن کر رہ گیا صدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صباح دیکھا تو وہ کوئلہ ہو چکا تھا تیر ماننے والا پیاس سے تڑپ تڑپ کر مار گیا جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس متسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجتی نہ تھی پانی کتنا ہی پی جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا حلاقت یزید شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین کا نصیب نہ ہوا تمام سلامی ممالک میں خون شہدہ کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں اس کی زندگی اس کے بعد دو سال آٹھ ماہ اور ایک روایت میں تین سال آٹھ ماہ سے زائد نہیں رہی یہ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلیل کیا اور اسی ظلت کے ساتھ وہ حلاق ہو گیا کوفہ پر مختار کا تسلط اور تمام قاتلانے حسین رضی اللہ عنہ کی عبرت تراک لگ قاتلانے حسین پر ترہ ترہ کی آفاتِ ارضی اور سماوی کا ایک سلسلہ تو تھا ہی واقعہ شہادت سے ہی پانچ ہی سال بعد چھہ سر رجری میں مختار نے قاتلانے حسین رضی اللہ عنہ سے قصاص لینے کا رادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے عرصہ میں اس کو یقوت حاصل ہو گی کہ کفر اور راک پر اس کا اسلط ہو گیا اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلانے حسین رضی اللہ عنہ کے سوا سب کو آمن دیا جاتا ہے اور قاتلانے حسین رضی اللہ عنہ کی تفتیش اور تلاش پر پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا ایک روز میں دو سو اٹھالیس آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین رضی اللہ عنہ میں شریک تھے اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہی عمرو بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا پیاس کی وجہ سے بہوش ہو کر گر پڑا زبا کر دیا گیا شمر زل جوشن جو حضرت مام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شکی اور سخت تھا اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی عبداللہ بن سید حسینی مالک بن بشیر بدی حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا انہوں نے رحم کی درخواست کی مختار نے کہا ظالموں تم نے سب سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم نہ کھایا تو تم پر کیسے رحم کیا جائے سب کو قتل کیا گیا اور مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی اس کے دنوں ہاتھ پیر قطع کر کے میدان میں ڈال دیا گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا عثبان بن خالد اور بشیر بن شمیت نے مسلم بن عقیر رضی اللہ عنہ کے قتل میں آنت کی تھی ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا عمر بن سعید جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلہ پر رشکر کی کمان کر رہا تھا اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لائیا گیا اور مختار نے اس کے لڑکے حفظ کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفظ سے کہا تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے اس نے کہا ہاں اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں اس کو بھی قتل کر دیا گیا اور مختار نے کہا عمر بن سعید کا قتل تو حسین رضی اللہ عنہ کے بدلے میں ہے اور حفظ کا قتل علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے بدلے میں اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی اگر میں تین چتھائی قریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو حضرت عمام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک انگلی کبھی بدلہ نہیں ہو سکتا حکیم بن طفیل جس نے حضرت عمام حسین رضی اللہ عنہ کے تیر مارا تھا اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اسی میں ہلاک ہوگا زید من رفاد نے حضرت عمام حسین رضی اللہ عنہ کے بجلی کے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے صاحب زادہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تیر مارا اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ بند گیا اس کو گرفتار کر کے اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے پھر زندہ جلا دیا گیا سنان بن انس جس نے سر مبارک کارٹنے کا اقدام کیا تھا کوفہ سے بھاگ گیا اس کا گھر منحدم کر دیا گیا قاتلہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے دنیا میں ہی نشانہ عبرت بنا دیا اور آخرت میں ان کا انجام اس سے بھی بتر ہے واقعہ شہادت کی تفصیل میں ظلم و جور کے دفعان ظالموں اور نا خدا ترس لوگوں کا بڑھتا و اقتدار نظر آیا دیکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ ظلم و جور و فسک و فجور ہی کامیاب ہے مگر آنک کھولی تو معلوم ہوا کہ یہ سب تلسم تھا جو آنکھ جھپکنے میں ہی ختم ہو گیا وہ دیکھنے والوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ظلم و جور کو فلاہ نہیں ظالم مظلوم سے زیادہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور یہ کہ جن مظلوموں کو فنا کرنا چاہا وہ درحقیقت آج تک زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہیں گے گھر گھر میں ان کا ذکر خیر ہے اور صدیان گزر گئیں کروڑوں انسان ان کے نام پر مرتے ہیں اور ان کے نقشے نقدم کی پیروی کو پیغام میں حیات سمجھتے ہیں حق کو بادل کے مارکہ میں آخری فتح اور کامیابی حق کی ہوا کرتی ہے اس میں ہم سب لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ مارکہ حق کو بادل میں کسی وقت حق کی آواز دب جائے حق شکست کھا جائیں اور بات نہ حق کے حق میں ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو پھر بھی باطل کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا اور حق بات پر اپنی پوری عبوتاب کے ساتھ کھڑے رہنا ہی کامیابی ہے اور ایسے لوگوں کا ہی ذکر ہمیشہ رہتا ہے اہلِ بیعت سے محبت ایمان کا جز ان پر مشبہشیانہ مظالم کی داستان بھولانے کے قابل نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقہ کی مظلوم مانا اور درد انگیز شہادت کا وقت ہے جس کے دل میں رنج و غم اور درد پیدا نہ کرے وہ مسلمان کے انسان بھی نہیں یا اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابے اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہلِ بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیتِ کاملہ اور اتباعِ کامل نصیب فرماؤں آمین سم آمین اگر یہ میری کافی شاپ کو اچھی لگیو بہنوں بھائیو اور تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا نو دس محرم اور خاص طور پر دس محرم گھر میں اچھے کھانے پکائیے گا تاکہ آپ کے رزت میں سارا سال اضافہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ